باتچیت کے سلسلے کو شروع کرنے کے لئے آپ کے ساتھ آپ کے بیچ میں میں حاضر ہوں تھوڑی سی پریشانیوں کے بیچ میں بھی آپ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں وہ لوگ جو سوال پوچھنے آئے ہیں جن کے من میں سوال ہیں جن کے دماغ میں یہ ہے کہ سرکار اور سرکار کے داؤں پینچ اور سرکار بننے کا کون سا یہاں پہ اپکرم ہے کس کی باجی کس کی ہار تو وہ تمام سارے سوالوں کے بات کریں گے دو کروڑ سے زیادہ مدداتا ہیں نبے سیٹ ہیں اور ان سمی کرنوں کے بیچ میں میں پورا لگ بھگ سمیٹ چکا ہوں چھتیس گڑے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا چھتیس گڑے گھوم آیا لیکن ہاں اس بار جس طرح سے میں لیٹ آیا تھا لیکن میں نے کوشش کریا کہ لوگوں سے ملنے کے لیے اور لوگوں سے پہنچنے کی تو باتچیت کا سلسلہ شروع کروں گا جی کیا ہونا اس بار یہ بات سچ ہے کہ جب میں دلی سے چلا تو مجھے لگا تھا کہ چناؤں بہت آسان ہے لیکن کبھی بھی چناؤں آسان نہیں ہوتا ہر چناؤں بہت کٹھن ہوتا ہے اور یہ اس بار ہاں جی ہاں جی کانگریس پارٹی جندہ بہت ہے کانگریس پارٹی جندہ بہت ہے دیکھیں ایک سپورٹر آیا کہنا ہے کانگریس پارٹی جندہ بہت ہے جی کانگریس پارٹی کے اوپر حضر مہادیو بھی ہے ابھی پانچ سوڑ آٹ کا آکڑا آ چکا ہے بھوپیز بگیلی کسی نے کہا کسی نے کیا کہا پیدان منتری جی نے کہا کہ انہوں نے مہادیو کو بھی نہیں چھوڑا اور وہ جو پانچ سو آٹ کروڑ آپ بتا رہے ہیں یہ الزام لگا کہ یہ جو پانچ سو آٹ کروڑ ہیں یہ سٹے بازی کے ہیں بہرال چناؤ جی وہ پیسے کہاں گئے وہ بھی تو مہینے رکھتا ہے وہ پیسے کہاں گئے یہی تو کھیل ہے کہاں دکھائی دے رہے ہیں تمہیں پانچ سو آٹ آچھا آچھا بہرال میں مہمانوں سے تاروب کرا دیتا ہوں ایک ایک ٹکڑا اُدھر سے جی نمستے میں آپ کے پاس آتا ہوں ہاں بھئیا کیسے ہو جس میں کھانا ہے اسی کو ووٹ دینا ہے جس میں کھانا ہے اسی میں ووٹ دینا ہے بہرال سب نے اپنے اپنے اشارے کیے ہیں سب کے اپنے اپنی باتیں ہیں میں لوگوں تک مخاطب ہوں گا وہاں تک پہنچوں گا کوشش کروں گا کہ جلدی سے سمیٹوں لیکن میں آپ سے پریچے کرا دیتا ہوں مکیش شرمہ جی بہت بہت شکریہ سورج اپادیہ جی آم آدھی پارٹی کا پکشکنے کے لئے موجود ہے بہت بہت شکریہ عویرال سنگھ جی جنتہ کانگریس جوگی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ستھا پکار سنگھ جی کانگریس کا پکشکنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ انہوں نے لگایا الزام لگایا اور انہوں نے پردھان منتری کی جو چٹھی ہے انہوں نے کہا کہ 36 گل میں سرکار بنتے ہی ہم اگر آئے واپس یعنی بی جے پی آئی تو بچولیوں کو بند کر دیں گے پہلا کانگریس اس کے بعد جنتہ پھر بی جے پی پھر جنتہ آم آدمی پارٹی پھر جنتہ اور جوگی پھر جنتہ جی پہلے کانگریس دیکھیں پرتیق جی میں زیادہ کچھ نہیں بولوں میں صرف سبوت دکھانے چاہتا ہوں یہ ہے تھوڑا کیمرہ والے آپ کے موبائل میں ہے یہ موڈی جی ہو امی شاہ جی ہو کیسے شڑی انتھ کرتے ایڈی آئی ٹی جس ایک ویکتی کے بیان پر بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں وہ ایڈی آئی ٹی جس کے ویکتی وہ رامن سنگھ جی کے ساتھ ہے فوٹو رمیش بیس کے ساتھ ہے فوٹو پریم پرکاش پانڈے کے ساتھ ہے فوٹو تو یہ دیکھتا ہے شڑی انتھر ہے جنتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شڑی انتھر ہے آپ کی کھوپڑی تو بڑی جور جور ہل لہی ہے کیا نام ہے آپ کا اشوک ویکے اشوک اشوک ویکے اشوک ویکے بجر جر میں بہت بہت شکریہ اشوک جی آپ سہمت نہیں ہے اس بات سے جو وہ بول لہے ہیں جی میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں سہمت نہیں ہوں سہمت نہیں ہے کیوں نہیں سہمت نہیں ہوں یہ دونوں راشتیا پارٹی جو ہے ایک دوسرے کو پر دو سار اوپن کر رہی ہے اور جنتا چاہتی ہے کہ جنتا کو جتنی بھی سویدہ موئیہ ہو ساسن کے دوارہ ہو یا راجنیتی پارٹی کے دوارہ ہو وہ ہونا چیئے تو جنتا جنتا ریوڑی چاہتی ہے یا بھری والا ماملہ چاہتی ہے تو یہ بھی جاننا ہے ہاں جی بھائیہ جی کہاں سے آنا ہوا میں دھر سیوہ سے پاس بہی ہے کتنی دور 35 کلومیٹر 35 کلومیٹر تو بہت اچھا ڈینکیو سو مچ اور کیا کام کرتے ہو بھائیہ میں یہی ریم سی پہ کرتا ہوں سر اچھا یہ کیا ہے کہے کا کام یہ آڈٹ کا چرہ ہے سر اچھا آڈٹ کا کام کرتے ہیں تو کچھ بولنا ہے ہاں تا بولو میرا بھاچپا پروکتہ جی سے ایک سوال پوچھیں بھاچپا پروکتہ سے ایک سوال ہے مکیس جی سے ہر بار ایڈی اور ای بی یہ صرف وی بکشی نیتاو پر اور جہاں بھی چناؤ ہو رہا ہے وہیں پر کیوں ہوتا ہے جہاں پہ ایڈی اور سی وی آئی صرف وہاں ہی کیوں پہنچتی ہے جہاں پہ چناؤ ہوتا ہے یہ آپ سے سوال پوچھا ہے بھائیہ نے بی جی پی کے پروکتہ سے نمستے آگے آئیے آجائے 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 کہاں سے آنا ہوا رائیپور سہی ہے سر رائیپور بھائی تکو نہیں آپ کو جس نے بھی وہاں کھڑا کیا بلکل غلط کیا کیونکہ وہاں تو آپ پہنچیں نہیں پاؤں گا میں آپ ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ اس طرف آجائے اس طرف نہیں نہیں سوال نہیں میں جو بتا رہا ہوں وہی کرو جس نے بھی کھڑا کیا آپ کو غلط کیا بلکل غلط کھڑا کیا جی ادھر آجائے جی ہاں کیا نام ہے آپ کا منجو بھنڈاری منجو بھنڈاری منجو جی تھوڑا چہرہ تو دکھائیے ہاں جی thank you so much منجو جی اور کوئی سوال ہے دماغ میں آپ کے سوال نہیں ہے جی میں آہا میں ادھر ادھر سے چاروں سے میں آیا آپ کے پاس پہلے بی جے پی والے سوال دے دیں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے ہاتھ اٹھایا جی نمستے میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں ادھر آجائے جی دیکھیں سب سے پہلے تو بھائیہ جی اور ان کی پوری ٹیم کا چھتیز گڑھ کے رازدھانی میں بہت بہت سواگت ابھی ندن ایک بار میں چاہوں گا آپ لوگ بھی تالی بجائے اور یہ چھتیز گڑھ گرتور گوٹھ بولی کا پردیس ہے اسی لئے کہتے ہیں چھتیز گڑھیا چھتیز گڑھیا چھتیز گڑھ میں آپ کا ابھی ندن سواگت اور اب آتا ہوں آپ کے پرشن پہ یدی کہیں پہ آرثی کا پراد ہوا ہے تو پھر وہاں کوئی پارٹی کوئی دل نہیں دیکھا جاتا یدی کیس جبتی ہوئی ہے تو اس کے پر کاروائی ہوگی اور یدی گلت نہیں ہے تو ڈھرنے کی آؤ سکتا نہیں اگر گلت نہیں ہے تو پھر ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے سلام علیکم بہت دور کلے آتھوڑا پاس آجائیے نسدیک آجائیے تھوڑا سے مٹھاس آئے گی دھر آئیے پاس آئیے جی حاجی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا کیا نام ہے آپ کا سلام تریپارٹی جی کوئی سوال ہے آپ کا کیا کام کرتی ہیں آپ سر میں اکاؤنٹ ہوں اکاؤنٹ ہوں اکاؤنٹ ہوں اکاؤنٹ ہے اری سارے آج کل تو رائیپور میں سب بہی کھاتے کھلے بہت بہت شکریہ آجا جا میں آتا ہوں آپ کے پاس جی کیا نام ہے آپ کا مِثلیش مِشوہ جی مِثلیش میں آتا ہوں آپ کے پاس جی سوال بوچھئے سر میرا یہ سوال ہے کی مطلب جتنے بھی سرکاری کرمچاری رہتے ہیں جو میڈیم برگ کے لوگ ہیں اس پہ تو کوئی بھی نیتا دھیار نہیں دیتے ہیں جیسے ان کا مہنگائی بھتتا ہے تو وہ ٹائم سے دیا نہیں ہی جاتا ہے ان کو اس کے چلتے ایریئر میں لیٹ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پیر پاپا ہے ریٹائر ہوئے ہیں ابھی اگر ٹائم سے ان کو مطلب مہنگائی بھتتا ہے اندر آئیے باقی لوگوں کی تو چیزیں پہنچ جاتی ہیں وقت پہ لیکن سرکاری کرم جا اندر آئیے آئیے یہ پروگرامی آپ نے لوگوں کا ہے یہ پروگرامی آپ لوگ اندر آئیے اندر آئیے یہاں جائیے بہت بہت سواگت ہے کہاں رہتی ہیں رائیپور میں جی بہت بہت سواگت ہے کیا سوال ہے آپ کا سر میں وہی پوچھنا چاہتی ہوں کی مطلب جو بھی نیتا ہے چاہے کانگریس کا ہو وی جے پی کا ہو لیکن وہ سرکاری کرمچاریوں کو دھیان کیوں نہیں دیتے ہیں مطلب جو میڈیم ورگ کے لوگ ہیں جو میڈیم ورگ کے کرمچاری ہیں سرکاری تو ان کو مطلب سمیہ سے کیوں مہنگائی بھتتہ نہیں دیا جاتا ہے اس کے چلتے ایریئر ٹائم سے نہیں ملتا ہے پتا جی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں جی سر اگر ان کو سمیہ سے ویتنمان بڑھایا جاتا تو ایریئر برابر ملتا باقی لوگوں کی چیزیں سو وقت پر شروع ہو جاتی ہیں لیکن وہ جو ریٹائر ہوئے ہیں یا جن کو ٹی اے جن کا ڈی اے بڑھنا ہے وہ وقت پر کیوں نہیں ہو پاتا یہ سوال ان کا کیا نام ہے آپ نے اپنا نام بتایا سو نم ترپاتھی سو نم ترپاتھی سوال کا جواب میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں سوال حالانکہ جواب اس میں سے کوئی نہیں دے پائے گا دیکھیں موکیسی دیکھیں یہ مدھیم اور کرمچاریوں کی بات کر رہے تھے جب ہماری سرکار تھی پندرہ سال یہاں پہ ڈیڑھ لاکھ سے ادھیق سکچہ کرمیوں کو نیمت کیا گیا تھا کیا گیا تھا ڈیڑھ لاکھ سے ادھیق سکچہ کرمیوں ایک دم غلط ان کے سب میں صرف اور سب گھوٹالے ہوئے چونکہ یہ گھوٹالے کرتے ہیں گھوٹالے دیکھتے ہیں اس لیے ان کو گھوٹالا سمجھ لیے TKS گھوٹالا سب سے بڑا بھرتی گھوٹالا انہوں نے کیا انہوں نے نیمیت کیا ہی نہیں تب ہی تو ہم کو کر رہا بڑھنا یہ ریکارڈ میں چلے جائیے اس کے بات بولیے آپ کو پوری جانکاری درست کر لیجئے سولم جی کہاں جا رہی ہیں وہی نا نراشہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ سے نراشہ ہوگی کیونکہ کیونکہ یہ ہاں جی ہنس سال تک تک کے 36 گھڑ راج بننے کے بعد بھاچپا نے راج کیا سب ہی لوگوں کو پرسان کر کے رکھا تھا اب آگے بہت سے دیکھو ہماری پارٹی جب آئے گی تو یہ ساری سمجھ سون پارٹی آم آدمی پارٹی آہ سولم جی آگے آئیے دو قدم آور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ اتنا الجھائیں گے یہ اتنا الجھائیں گے الجھا الجھا کے اتنا سلجھا دیں گے کہ آپ مان جائیں گے کہ ڈی اے میرے گھر میں آ گیا ہے یہ اتنا الجھا دیں گے وہ کہتے میری سرکار بنوا دیجئے بنوا دیجئے بلکل سلجھا دیا جائے جیسے پنجاب میں ہوا ڈلی میں ہوا نورڈا میں چل رہے کرمچاریوں کو کسی کی ٹائپ سے کوئی پرسانی نہیں ہوگا آہ سانس لینے میں دوبھر ہو گئی یہ ڈلی اور بتا کس کو رہے ہیں بھائیہ جی کو وہیں کیناٹ پلیس پہ کھڑے ایک شو نہیں کر پا رہے ہیں بھاگے بھاگے گھوم رہے ہیں ڈلی والے کہہ رہے ہیں بھےپڑے خراب ہو گئے اور سلجہ دیں گے یہ نہیں ستیسگر تو آنا تھا میں بہت لیٹ آیا میں بلکل لیٹ آیا جی ارے آپ تو پورے دیش کا فیپڑا ہیں جی ہم آدمی پارٹی ویری کوئک آپ کی سرکار بنے گی تو جب وہ بول لیتے ہیں دیکھیں ہماری سرکار آپ وہ صحیح بول رہے ہیں پورے دیش میں تیس سرکاریں کام کرتی ہیں ایک ماتر سرکار پھائدے کی سرکار ہے اور جس کے جیم میں پیسہ ہوگا وہی دے سکتا ہے بھاتپا کانگریس کرج لے لے کے جیم میں پیسہ مطلب جیم میں پیسہ ایک لوتی سرکار ہے جس کا بجٹ سرپلس ہے باقی کی کیند سرکار اور انتیس سرکار ہے سب کا بجٹ گھاٹے کا ہے ایک لوتا دے پردیس ہے جس کا بجٹ پھائدے کا ہے تو جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی دے سکتا ہے نہ کی کرج لے کے اس پردیس پہ 44,000 کرون کا کرجا تھا میں آ رہا میں آ رہا میں آ رہا بھولنے دیجئے تکہ ان کا ان کا ان کا پورا دیکار ہے بھولنے کا اس پردیس میں 2018 کے پہلے ٹوٹل کرجا 44,000 کرون کا تھا آج وہ کرجا ایک لاہ کرون کا پہنچ چکا ہے اگر کرمچاریوں کو پیسہ نہیں ملا نوجوانوں کو روجگار نہیں ملا لوگوں کو سچھا نہیں ملی لوگوں کو سواس نہیں ملا وہ پیسہ کہاں گیا اور دیس کے آجادی کے بعد کہ ان سرکار کا ٹوٹل کرجا 85,000,000 کرون کا موڈی جی نہ کہہ نو سال میں 85,000,000 کرون کا کرجا سارے فیکٹس فیگر ایک کچھ پھر چلے جاؤ گا گھر پکا میں چاہی جتنہ رکھوں تم رکھو گے نہیں ہاں جی کون سی ڈیوٹی کرتے آپ ہم گاڑی جلاتے ہیں ڈرائیور ہیں اندر آ جائیے ڈرنے کی بات نہیں ہے ڈرانے کی بات ہے میں بہت بہت شکل کاملہ ہیں اور کوئی آدمی ڈیوٹی پہ جا رہا ہو اور پھر بھی وہ سوال پوچھنا چاہتا ہو تو یہ بہت امانداری کی بات ہے کیا نام ہے بھائی راجو مارکنڈے راجو مارکنڈے بولو بھائی راجو میرا ایک کوشتہ جیسے صاحب نے کہا 85,000,000 کرون روپیہ کا جو ابھی کرجا ہوا ہے بھارت دیس میں جب ہم ریلوے ریجی کرنڈ کر دیئے ائرپورٹ نیجی کرنڈ کر دیئے سب کچھ ریجی کرنڈ کر دیئے اس کے بعد کرجے کیوں پوچھتا ہے بھارت پوچھتا ہے راجو مارکنڈے کیوں اتنا کرج ہے کیوں اتنا کرج ہے کہاں بات رہی ہے یہ پوچھتے ہیں اچھا ہو رہے گیا راجو پلس کیا یہ مانا جائے گی مالیا جو جتنے بھارت دیسے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پیسے لگے بھاگ رہے ہیں یہ مان سکتے ہیں آپ میڈیا ہے پبلک جاننا چاہتے ہیں آپ ان کا کوسٹن کا آنسا میں تو میڈیا کو پوچھو گے تو میڈیا آج کل بڑی والی گڑ بڑ باملا ہے بولی ہم کو بتانا پڑے گا گوٹی میڈیا ہے بہت ہے یہ تو بات صحیح ہے تمہاری مارکنڈے بھائی میں پتا چل گیا مجھے بھریانی کا ایک ہی چاول کافی ہوتا ہے میں نکال کے بتا دیتا ہوں دیکھ سے کہ کون آدمی کہاں بول لہا ہے راجو مارکنڈے میں اگر ابھی پوچھو کہ پنجاب میں کتنا لون ہے کتنا کرج ہے تو جواب دے پاؤں گے ارے آپ تو سب بتائیں گے مجھے سب معلوم ہے مجھے رکے 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 آرام سے آرام سے لیکن انہوں نے بولا رسی کے پیچھے بہت اچھی بات ہے آپ کو سوال پوچھنے کا پورا حق ہے اور سوال پوچھئے پینل میں ایک آدمی اور رہے گئے میں ان سے پھرنے کے بعد تو کون دے گا جواب بتاؤں جی دیکھیں میں پنجاب کا صورتحال تھوڑا بتانا چاہوں گا یہ بات کر رہے ہیں بہت ہی پردیش ہے نا پنجاب وہاں پہ ایک کسان پریبار دو لاکھ تیتیس دار کا قرض آج کی تاریخ میں ہے چھتیس گھڑ میں بات کرو تو صرف اور سے بیس ہزار ہے تو یہ حالت کیا ہے کسان کی ہوتے کے لئے ہماری سرکار نے سبتھر مولے چھپی سو چالیس دیا ہماری سرکار نے یہاں پہ جتنا بولا پرتی اکڑ کے در سے امدھان بھی کھڑ نہیں ہم نے جو کیا ہے وہ بیجے پی نے پندہ سال میں نہیں کیا ہمیں تھوڑا سا اور آپ کو بتانے چاہوں گا بیجے پی نے پندہ سال میں کیا گیا سکولوں کا بند کیا تین ہزار سکول بند کیا تین سو سکول بستر بند کیا ہم نے آتمناند سکول کھولا انہوں نے مہلاو کے پردی اپراد میں دوسرے نمبر میں چھتیس کرتا ہم نے پندرہ نمبر میں آج اپراد میں چھتیس کرتا ساہم ساتھ مہلائے کو ہم نے کرجا ماف کیا انہوں نے ان کے لئے نہیں کیا سر ان کے آتمناند سکول گیدہ میں کنیا سکول ہے آتمناند اس میں مہتر دو ٹیچر ہیں اور بچیاں نیسٹر ہائیوے جان کرتی ہیں اور ریکارڈ بول رہا ہوں دلی میں سکولوں کے ٹیچر کے بچیاں چیئر یہ تک نہیں آتمناند سکول کے پچاس پرشن بچے نویر گاری میں پیل ہوتے ہیں چانچگیر میں جب عام آدمی پارٹی اور کانگریس محبت میں پہنگے مار رہے تھے محبت میں تو بی جے پی والے مسکرا رہے تھے میں نے دیکھا پکڑ تو لیا میں نے کہ وہ کیوں مسکرا رہے ہیں آئین ڈی آئی اے والے آپس میں جب محبت کی باتیں کر رہے تھے تو وہ مسکرا رہے تھے بھائی مکیس جی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں جب یہ دونوں وہ سوال ایمانداری سے پوچھ رہے ہیں وہ ایمانداری سوال جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ پنجاب پہ کتہ لون ہے کانگریس والے نے جواب دیا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ دونوں بھائی چار مہنے بعد ایک دوسرے کے کندے میں ہاتھ ڈال کے ایک جھنڈا کے نیچے کھڑ دکھیں گے انڈیا گھڑ بندھان کی بات کریں گے اس ٹائم میں ان کے پرشن بھی ختم جواب بھی ختم بہت بہت شکریہ اور یہ پینل کے ہمارے لاسٹ پینلسٹ ہیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی تمبو کا مکان دے کر تمبو کی ویوستہ دے کر کوئی پرمانٹ مکان کی اگر اگر خوشی اپلپدی جاتا نا چاہے تو کانگریس جاتا سکتی ہے میں اس کا ادھاران دیتا ہوں سب سے اپلپدن چیز ہے ہمارے ہاں سکشا جس پہ بہت بات ہو رہی ہے بیروشگاری کی بات ہو رہی پیسی میں اسے آدمی کو بیٹھا دو اور آپ اگزام کے پیسے نہیں لے رہے ہیں یہ بہت بڑا اپلپدی ہے آپ کا پردیش میں فارم بھر سکتے ہیں سارے بچے ہیں پر وہ بچہ جو ہے فارم بھر کے کس پریچھا کو دے رہا جس پریچھا میں پہلے ہی لسٹ بنی ہوئی ہے سونوانی صاحب پہلے ہی تیہ کر چکے ہوتے ہیں کہ کون ادھیکش بنے گا کون ادھیکش بنے گا کون کہا پر پیسی میں ڈیسپ بنے گا سب سے فلاکشی پیوزنا ہے گورنمنٹ کی اس میں سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ آپ اس میں جو ٹیچرز کو رکھ رہے ہیں وہ ٹیمپوری ہیں ٹیمپوری ویوستہ کے ساتھ وہ لوگ کیسے پرمنٹ ویوستہ تک پہنچ پائیں گے کیسے وہ پڑا پائیں گے نا 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 آپ میں ٹیمپوری ٹیچرز کو نکتی کی ہے نہیں سکھشک چھتیز گھر کو سکھشک کب ملا تھا 2018 میں کیونکہ اس سے پہلے سکھشک کرمی ہوتے تھے ہم نے سیدھی بھرتی کی ہے 23 سال کے اتیاز ہوئے پہلی بار 36 گھر میں ہوتی سیدھی بھرتی ہوئی ہے سکھشک ہوگی سارے سارے ٹیمپوری سٹیکچر ہیں سب لوگ سیجس کے اندر ہیں ان کو کلیکٹر کے اندرگات رکھ کر مان دے دیا جاتا ہے جو کہ اگر پرنسپل چاہ لے اگر پرنسپل چاہ لے تو اس بچے کی اس کنچاری کی سلری نہیں آئے گی ایک پرنسپل ایک کلیکٹر ان کو دینک وید ویتن بھوگی جو کلیکٹریٹ میں نگریم کام کا رہنا اس کی ویوستہ بھی پھر بھی ان ٹیچر سے پھوکتا ہے یہ بات آپ چیک کرتا یہ بی ٹیم ہے بی جے پی کیا بی ٹیم 36 گھر میں ہے تو یہ سمجھ یہ اتتا سمجھائیں گے اور بھی کہ ساری الفابیٹس بھول جائیں سوال آگیا کیا پہلے جواب پورا ہونے میں تو پھر آتا ہوں آپ کے پاس جی میں کیا بول رہا ہوں دیکھئے انہوں نے سرکشہ دی اپنے چوویس نیتاؤ کی بی جے پی بی جے پی والے مجھا نہ لیں دیرے ابھی آ رہا ہوں میں آپ کے پاس کانگریس میں سے کسی نیتا کو ایس بی جی سرکشن ملی مگر امید جوگی جی کو ملی ایس بی جی سرکشہ مطلب چوویس نیتا ان کے اور ایک کانگریس کے ایک دے تک سرکشہ دلی سے نہیں ملتی ہے تو یہ بی ای ٹی میں پہلی بات دوسری بات ٹیچر کی جو بات پہلی سوال کا جواب اس کا یہ جواب ہے کہ پہلی بات تو ہم نے الیکشن کمیشن سے مانگ کی تھی اور اس میں چوبیس لیتاؤں میں ایک لوگ کو ملا پہلی چیز ہمارے پارٹی نیتیت کو اور دوسری بات میں ماننی کو بتا دوں پہلی بات جس سرکار میں یہ آئے ہیں جس جو ساشن کیا ہے اس ساشن میں ہمارے ساتھ لوگ تھے ساتھ ویدھائکوں کی پارٹی ہے اور چھتیزگر کی ایک مہتر پارٹی ہے ہے نا تو اتنا سممان اور اتنی سرکشہ کی چنٹہ تو یہ سی آئی کرے گا ساتھ پانچ سے ساتھ فیزدی ووٹ ہے اتنا تو کم سے کم سرکشہ پانچ سے ساتھ کرنے کے لئے چنم پہ کسانوں کے لئے آدیواسیوں کے لئے مزدوروں کے لئے یواؤں کے لئے سکشہ دینے کے لئے روزگار دینے کے لئے تب ہی بیائیس پرتیشہ جو بیرزگاری دیتا آج وہ ایک پرتیشہ سے کم ہے جو مہیلا ساتھی ساتھی سبوں کے کرجا تھا آج وہ کرجا معافی ہے جو سکشہ ہم دیکھا آج کی تار پروگرام ہوئے والا ہم کام دنزا چھوڑ کے چلا آوات تین دنیا رہو نمار آج بھائی آئے والا آج چھوڑے آمین بھائی آج ملائی جو چالے چاہ کام آ سال کہا کہا رہنے رکھئے تم جاؤ گاڑی چلا کے آؤ جاؤ تم آراب جاؤ 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 گاڑی چلا آراب 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 کہا 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 رہنے والے ہیں ہم آپ کے بنارس بنارس کے بنارس کے سوال کیا سوال کچھ نہیں جیسے آخلیس مہا آفن مچا رہے بنارس 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 کچھ کیے ہاں کچھ کیسے کیے کچھ کہا 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 ہم اپنے آگ بزی آدھی یہاں بزی آدھی بھائی پریش رہے تو بلکل پہلے دھہر رکھئے سبر رکھئے میں آؤں گا آپ سے بھی بات کروں گا جی پہلے کہے جیسے آخلیش اور یہاں کانگریس تو کیسے ایک ساتھ جوڑ دیا آرے آپ دیکھ لگے اٹھا کے آج تو نام کیا آپ کا کانگریس بیٹے میرا نام سورب سونکر اور بھائی نے کہا ہم آدھر کرتے پر انہوں نام 36 گھر مطلب نہیں تو یہاں پہ رہتے کیوں ہے کام کے لئے آئے بھائی یو تا نام آپ کیا سورب سونکر سورب سونکر جی سورب سونکر جی 36 36 گھر سے مطلب کا یہ تھا بہت زیادہ مطلب نہیں میں بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی راجنیت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے میں یہاں کام دھنڈا کرتا ہوں البتہ میں راجنیت کا جب تلاتمک ادھیان کر رہا ہوں یا comparison کر رہا ہوں تو میں نے compare کر کے دیا پریشان بتاؤ 36 گھر کی مہتاری ہماری بھی ہے اور ان کی بھی ہے چندہ نہ کرو جی جناب مثلیس جی بہت دیر سے کونیاں پکڑے میں کھڑے میں ہیں بتائیے جو رحمہ لینکن کریے کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کیا چناؤں میں ہونے والا 90 سیٹوں میں دیکھئے مجھے پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ چناؤں کافی دبا ہوا ہے اور مولک مدے جس کے لیے جنتہ پانچ سال انتظار کرتی ہے کہ وہ پریورتن لائے گی یا ان مدوں کو پھر سے اٹھائے گی اور ویپکش بھی ان پر آکرامک ہوگا وہ کہیں پیچھے چھوٹتے دکھ رہے ہیں اور سرکار جو ہے برشتاچار کے وشے پر گھرتی نظر آ رہی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ سرکار اور چھتیزگڑ کی راجنیتک سنسکرٹی میں کبھی ایسا رہا نہیں ہے یہاں ویدیا چرن شکلا رہے ہیں شیما چرن شکلا موتی لال بورا رمن سنگھ پندرہ سال رہے ہیں پر کبھی اس طریقے سے ایڈی آئیٹی اور اس طریقے سے کبھی یہاں پر چھتیزگڑ میں ایسا دکھائی نہیں دیا تھا کچھ لوگ باہر پکڑے گئے ہیں کچھ جھارکھن میں پکڑے گئے ہیں کچھ بنگال میں پکڑے جا رہے ہیں یہ کافی چنطنی اور ہم چھتیزگڑیوں کے لئے سرم کی بات ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ارجون امیت شروہ ستا ہے آرجون امیت شروہ ستا ہے واہ تو کب سے ہے دنیا میں کس سال نہیں 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 ملو راجنیت میں کب سے ہے مجھے پاچ سال ہو گیا ہے مجبون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر کے تو مجھے بھلتا چل گیا تھا کی یہ شخص جو ہے یوں ہی نہیں کھڑا ہے اپنی باری کا سب بیلے سبر کے ساتھ انتظار کر رہا ہے کیا مائی کے ایک بار اس کے پاس ضرور آئے گا تمہیں بہت ساری شب کام رہے خوب اچھا کرے خوب سفل ہو راجنیت میں اور ایک آدر ستھاپت کرے جی تو آپ کا سوال کیا ہے بھاچپا کے پرمکتہ سے میرا سوال ہے ابھی وہ بہت کیا کہتے ہیں گھوٹالے گنا رہے تھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سہاب نزبندی کاند آگ پھوڑوہ کاند نان گھوٹالا پندرہ سال میں جب بھاچپا کی سرکار اس پردیش میں تھی صرف اور صرف جنتہ کو تھگنے کا کام کیا ہے سہاب میں نے آپ کو لائن سے گھوٹالے گنا دیئے اتنی بوری ستیتی ہو گئے انگی کی پندرہ سال ستہ میں رہنے کے بعد آجے لوگ چودہ سیٹ میں ہیں اور رہی بات یہ بات کر رہے تھے وکاس کی میں یوہا ہوں ایک چھاتر بھی ہوں اور ایک یوہا ہوں امر کتی میری اکیس واش ہومر ہے اب پانچ سال پہلے سے راجی شروع آپ کو اپنا پریشے دینا چاہوں گا میں یوہا کانگریس کا دیش کا سب سے کم عمر کا پروکتہ ہوں کیا بات ہے ہمارے نیتا حالانکہ میں اپنا انٹروڈکشن دے رہا سلیم آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے نیتا راحل گاندی جی نے ایک یوہا کانگریس کا ٹیلینٹ ہن کروایا جس کے ذریعے میں نے تین لیول کروز کر کے دیش سے بہت سارے یوہا راج نیتی میں آ گیا ہے اور مجھے یوہا کانگریس کے پردیش پروکتہ جیسا پد ملا بھائی ان کے لئے تعلی بجاؤ سارے لوگ کوئی بھی ہو سب لوگ تعلی بجاؤ بہت بہت شب کامنا ہے آدرش ستھاپت کریں آدرش پت پہ چلے لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ کھالا کا گھر نہیں ہے یہ کس ہو چھو کھالا کا گھر ہے سیس اتارے ہاتھ دے وہ آوے گھرما ہے دھیان رکھنا یہ بہت آسان کام نہیں ہے جو تم نے خوپڑی ہلا دی بہت مشکل کام ہے آٹو والا ہوں پہلے تو میں آپ کا بہت سواغت کرتا ہوں اور سارے لوگ پروگرام دیکھتے ہوئے میں روپ گیا تھا یہاں پر بہت اچھا کیا یہ شو جو ہے آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے ہے اور بہت بہت سواغت ہے گھر میں کون کون ہے آپ کے پتا جید اور مامی تو ختم ہوگئے بی بی اور بچے اور ہم ہے بچے پڑھ رہے ہیں بچے آدرش ویدیالے میں پڑھ رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یہ سوال یہ کیوں پوچھتے ہیں یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ جب تک آپ کے پروار پروار کی استھیتی اور یہ شو بھی کچھ ہیسی کا تانہ بانہ بھی ایسا ہی ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی راجنیتک شو نہیں ہے جو پولٹیکل چناؤ جب کبھی بھی چناؤ ہو تو یہاں پہ آ جائیں نہ اس طرح کا شو نہیں ہے کون سا سوال آپ کا جی کہ میں آٹو والا ہوں صبح چھے بجے اڑتا اور رات کو نو بجے گھر جاتا ہوں میں ایک آٹو والا ہوں اندر ابھیج میں آئیے صبح چھے بجے اڑتا ہوں اور رات کے نو بجے جاتا ہوں نام ہے میرا دیوانان تانڈی دیوان دیوانان تانڈی دیوانان تانڈی جنہوں نے ابھی راجنیت پانچ سال پہلے شروع کی ہے 21 سال کی عمر ہے وہ دھیان دیں گے جی 53 سال ہو گیا میرے کو 53 سال کی عمر ہے سوال پوچھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فری کی راجنیت کیوں کرتے کیوں آپ کو فری کی چیزیں اچھی نہیں لگتے میں محلت کرتا اپنے پریوار کو پار رہا ہوں آپ تو آٹو چلاتے ہیں آپ کو فری میں ملنا کیا دکھتے ہیں نہیں میں اپنے اپنے دم پہ کر رہا ہوں اس سے کیا راشتر راشتر کمجور ہو جاتا تو آپ ایک آٹو چلانے والا راشتر کی کیوں فکر کر رہا ہے سوچنا پڑتا ہماری آنے والی پیڑی کیلئے سوچنا پڑتا ہم جیسے بھی کر دیئے ہمارا کام ہو کر دیئے من کرتا ہے کی نکال کے سینہ ہاتھ میں رکھ دوں اور تمہارے پیر پگڑ لوں کہتا ہے کہ راشتر میں نے پوچھا تم کیوں راشتر کی چندہ کرتے ہو تو بھلے میری آنے والی پیڑیوں کے بارے میں کیسے نہ سوچے آٹو چلاتا ہے کسی گدی پہ بیٹھا ہوا کوئی آدمی نہیں ہے دھیان سے کوئی گدی بڑی گدی پہ بیٹھا ہوا بیکتے نہیں ہے 20 سال سے آٹو چلا رہا ہے بابو جی اور کہتا ہے کہ راشتر کے بارے میں میری سوچ ہے آپ راشتر کے بارے میں سوچتے ہیں سر آنے والی پیڑی کے بارے میں سوچنا پڑے گا سر کیا نام بتایا دیوانان تانڈی دیوانان تانڈے کے لئے پلیس سارے لوگ کلاپ کریے دیوانان جی میں آپ کو پروگرام دیکھیں میں ادھر روکا ہوں پروگرام تو بہت چھوٹا ہے ایک چیز بتاؤ پروگرام سے کہیں بہت اوپر ہے دیوانان جی آپ کا وچار جو راشتر کو بناتا ہے راشتر کو پیروتا ہے دیوانان جی دیوانان جی دیوانان جی دیوانان جی آپ تم گلے مل جاؤ تمہارے لئے من کرتا ہے دیوانان جی رہے گا تو ہم رہیں گے یہ بات یہ سوال دیوانان جی چھوڑتے ہیں رائیپور میں ایک وقت چھوڑے سے بریک کا ہے بریک کے بعد میں پھر آزر ہوتا ہوں اے سی بہنی بولیئے من کا آپ آخو موسیقی موسیقی اسرائیل کی سینہ نے حماس کے دو اور بڑے کمانڈرز کو مارنے کا کیا دعویہ ہوای حملے میں حماس کے بڑے آتنکی جمال موسیٰ کی موت غازہ پٹی میں لگاتا جاری ہے بمباری حماس کو حتم کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے تیز کیا حملے غازہ میں اسرائیل کی سینہ کا زمینی ابھیان اور تیز ہوا 24 گھنٹے میں حماس کے ایک ٹھکانے پر قبضہ کئی حماس آتنکیوں کو مار گرانے کا دعویہ یروشلم میں آتنک بادیوں نے دو سینہ کو پر حملہ کیا دونوں سینہ گمبی روپ سے گھایا جوابی کاروائی میں دونوں آتنک بادیوں کو مارے جانے کا دعویہ یود کے بیچ گازہ کے اسپطالوں میں دی جی کا دعویہ گازہ پٹی کے سولہ اسپطال میں سیوائے پوری طرح تھا گازہ میں یودھ ویرام کی کوششیں تیز پسچمیشیا کے دیشوں میں بادچیپ میں جھٹائی راک بیدی رات گازہ پر اسرائیلی حملوں میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی موت حماس نے کیا بڑا دعویہ حماس پر اسرائیل میں جاری بھیشن جنگ گازہ پٹی کے آس پاس کے علاقوں میں بھج رہا اسرائیل کی سینہ نے یہودیوں کو مارنے کی بات کرنے والے اہد تمیمی کا کیا کوکیا گرفتار تمیمی نے سوشل میڈیا پر کی تھی یہودیوں کو مارنے کی بات جنگ کی بیچ نیتنیہو کے ورشت سلاکار کا دعویہ کہا اگر حضباللہ نے یودھ شروع کیا تو آئی ڈی ایف جواب دینے کے لیے تیار اسرائیل نے گازہ پٹی پر تیز کیا اور زیادہ حملے تازہ حملے کے بعد گازہ پٹی میں چھایا گھول کا گھم بار امریکہ نے کی اسرائیل ہماس یودھ کے بیچ بڑی گھوٹنا امریکی نو سینہ نے کہا یو ایس سینٹرل کمانڈ کے آپریشن ایریا میں پہنچی اوہیو کلاس کی ایک پرمانو پندگ دی تیل عبیب پر راکٹ سے ہوئے حملوں کو اسرائیل نے کیا ناکام اسرائیل کے دیفنس سسٹم آئیرن ڈوم مسائل نے آسمان میں ہی راکٹ کو تبھا کر دیا اسرائیل کی سینہ نے جاری کی غازہ کے لوکل لوگ اور ہماس کے آتنوادیوں کے بیچ باتچیف کی ریکارڈنگ ہماس پر غازہ کے لوگوں کے باہر نکلنے سے روکنے کا ہوا ذکر ہماس کے ساتھ ہجاری مہا جنگ میں اسرائیل کو ملی بڑی خامیابی اسرائیل کی سینہ نے ہماس کے نیانترن والی چوکیوں پر کیا قبضہ ہماس کے کئی آتنوادیوں کو ڈھیر کیا ہماس کے جنگ کے بیچ اسرائیل کا بڑا دعویٰ پچھلے ایک مہینے میں ہماس نے اسرائیل پر داگے نو ہزار سے زیادہ روکٹ ایراک میں امریکی ائر بیس کو بنایا گیا نشانہ خبروں کے مطابق امریکی سینہ والے الاسد ائر بیس پر روکٹ سے حملہ کیا لبنان سیما سے ہزگولہ کے اسرائیل پر حملے جاری اتری اسرائیل کے قریت شمونہ شہر پر کائی روکٹ داگنے کا دعویٰ اسرائیل کی سینہ نے گازہ شہر کو پوری طرح گھیرا گازہ کے سمدری تر تک پہنچی اسرائیلی سینہ ہماس کو ختم کرنے کے لیے گازہ کی تٹی اپٹی کو دو حصوں میں باتا دکشری لبنان میں اسرائیل کے حملے میں تین بچوں کی موت اسرائیل نے کہا اسرائیل کو اس کا خامیازہ بھگت نہ ہوگا اسرائیل ہماس یود کے بیچ امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکل پہنچے ایراک امریکی دوتا واس کے ادھکاریوں اور ایراک کے نیتاؤں سے ملاقات کی انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پور پردان منتری پہنچے اسرائیل سات اکٹوبر کو حماس کے حملے کا شکار ہوئے اسرائیل کے قبودزل آکے کا کیا دورہ ترکی کے ایڈانا شہر میں امریکی ائر بیس کے باہر فلسطین سمرتکو کا پردشن ہنسک پردشن کے بعد پولیس نے کی کاروائی پردشن کاریوں پر آسو گیس کے گولے دھا گئی جارڈن نے غازم اسٹیت جارڈن کے فیلڈ اسپتال کو بھیجی رہا سامنگوی جارڈن کے کنگ نے ٹویٹ کر دی جانکاری کہا بائی سینا کے جوانوں نے آفات میڈیکل سہائتہ اسپتال تک پہنچائی اسرائیل کی سینا نے نووہ میوزک فیسٹیبل میں ہوئے حملے کے بعد برباد کا ویڈیو یہاں پر جاری کیا اسرائیل اور ہماس میں جاری جنگ کے بیچ یو این کا بڑا دعویٰ سات اکٹوبر سے اب تک لگ بھگ پندرہ لاکھ لوگ ہوئے ویس تھا پر غازم اسرائیل اور ہماس کے بیچ آمنے سامنے کی جنگ اب تک اسرائیل کے چونتی سینکوں کی موت ایراک میں امریکی ویدیش منتری آنٹینی بلنکٹن کی آترا کا ویروت بگداد کی سٹڑکوں پر اترے پردشن کاری اسرائیل اور ہماس کے بیچ جاری یود کے بیچ ایراکی ملیشیا کا بڑا بیان کہا امریکی دوتاواس اور ٹھکانوں کے خلاف ہونا چاہیے سینے ابھیان سی آئی اے ڈیریکٹر نے موساد چیسے کی ملاقات کل نتینیہو سے ملیں گے ویلیم جے بونس بگداد پہنچے امریکہ کے ویدیش منتری آنٹینی بلنکٹن نے گازہ کو لے کر دیا بڑا بیان کہا مانویے پہلوں کو دیکھتے ہوئے بندکوں کی رہائی بہت ضروری پاکستان کی راجدانی اسلام آباد میں فلسطین کے سمرتن میں ہزاروں لوگوں نے نکالا مارچ پردرشن کاریوں نے فلسطین کو بچانے کی اپیل کی ازریل گازہ بورڈر پر بھیشن یود جاری کئی دھماکوں سے دہلا گازہ ازریل پر ہماس کا بڑا حملہ راجدانی تیل عویف کے ساتھ آس پاس تیلاکوں میں دھاگی چالیس سے زیادہ مسائلیں گازہ کے اتر پیشن میں ازریل کی طرف سے اب تک کی سب سے بڑی ایر سوائک تیس منٹ میں سو سے زیادہ حملے گازہ میں انٹرنیٹ اور سنچاس سسٹم پوری طرح تبھا ازریل کی سرکش ایجنسی کا ساتھ اکٹوبر کی آتنکی حملے پر بڑا پردہ فاش حملے میں ہماس کے ساتھ ویدیشی آتنکیوں کے شامل ہونے کا لگایا آرو گازہ میں حملے کے دوران ازریل کی سینہ کو ملے گھاتک اور آدھونی خاتیار ہماس کے گولہ بارود بنانے والی لیب میں بھی سینہ نے اسے تباہ کر دیا آئی ڈی ایف نے جاری کیا گازہ میں شیخ حمد اسپطال کے نیچے بنے انڈرگراؤنڈ راستے کا ویڈیو ہماس کی سرنگو سے جوڑ کر اسپطال کو بنایا گیا تھا بیس کا ازریل پر ساتھ اکٹوبر کو ہوئے حملے میں ہماس کمانڈر کا بڑا پردہ فاش پولا عام لوگوں کو مارنے کا نہیں تھا ٹاپ کمانڈرز کے آدھش پر ہوا نہ سنگھا ہے ازریل کے اتحاس میں اے ڈیفنس کی ابھی تک کی سب سے بڑی تینہ تیز تبھی مسائل ڈیفنس اور الیکٹرونک وارفئر سسٹم کو کیا گیا آکٹ ایران کے رکشہ منتری کی امریکہ کو کھلی دھمکی کہا گازہ میں جاری رہے حملے تو بھگتنے ہوں گے گھاتک پرینام امریکہ کو بڑھاوا نہ دینے کی نصیحت بھی دے ڈالی گازہ پر ازریل کے حملوں کے خلاف پیرس میں سڑکوں پر اترے لوگ فلسطین کے سمرتن میں کی ناربازی بیس ہزار سے زیادہ لوگ پردرشن میں ہوئے شامل گازہ پر ہوای حملوں کے بیچ ازریل ائر فورس کے ادھکاریوں سے ملے اپردان منتری بینیامن نیتانیاہو ہملوں کو اور آگے کے ایکشن کیلئے پوری جانکاری یہاں پر لی گئی ان کی طرف سے جنیوار کو گازہ کے شرنارٹی کیمپ پر پر ہوئے حملے میں پیتالیس لوگوں کے مارے جانے کا ہماس کا دعویہ ازریل کی سینہ نے کیا تھا ہوای حملہ پرانس کے گری منتری کا بڑا بیان بولے سات اکٹوبر کے بعد سے یہودی ویرودی گھٹناوں میں اضافہ ہوا رفا سیما بند ہونے سے بورڈر پر بڑی سنکھا میں لوگوں کی بھیڑ گازہ سے باہر نکلنے والے سیکھڑوں لوگ ہسے گازہ میں ازریل کے حملوں سے بچنے کے لیے عام لوگوں کو ڈھال بنا رہا ہے ہماس ازریل نے گازہ کے لوگوں کو دکشن کی طرف جانے کے لیے آخری محلت دی ازریل اور ہماس کے بیٹ بھیچن جنگ جاری دکشنیں ازریل میں لگاتار حملے کر رہا ہے ہماس ہماس سمرتکوں نے کئی جگہ دیواروں پر لگے بندکوں کے پوسٹر پھاڑے پوسٹر ہٹانے کے ویڈیو سامنے آئے ویڈیو میں آتنکی سنگٹن ہماس کے سمرتک پھاڑ سے دکھائی دے رہے ہیں پوسٹر تیران دورے پر ایراک کے پردان منتری محمد شیعہ السودانی ایران کے راشتپتی سے کی ملاقات ہماس نے جاری جنگ کے بیچ ازریل کا بڑا دعویٰ آئی ڈی ایف نے بیٹی رات ہماس کے چار سو پچاس سے زیادہ ٹھکانوں پر خطرناک حملہ کیا جنگ کے بیچ ایران نے برکس سے کیا استقشیف کی مانگ کہا غازہ میں اسریلی حملے روکنے کی ضرورت ازریل نے جاری کیا ہماس کی حیوانیت کا ویڈیو پتا کو مارنے کے بعد محلاؤں کو بچوں کو پیٹھتے دکھے ہماس کے آتنک وادی ہماس اور اسریل میں جاری جنگ کے بیچ ڈبلو ایچو کا بیان غازہ میں جاری بمباری کو لے کر جتائی چند تھا آئی ڈی ایف روکتہ کا ہماس پر بڑا آروپ گازہ میں مانویہ مدد میں بادھا پہنچانے کا لگایا آروپ کہا گازہ کے ناغریکوں کو ڈھال بنا رہا ہے ہماس اتری اور دکھنے اسریل کو الگ کرنے کا اسریل کا دعویہ حملوں کے وجہ سے دونوں حصے کا سمپر کے ختم اسریلی سینک ہماس کے ٹھکانوں پر تلاشی احیان جاری 38 لوگوں کو گرفتار کیا ہماس کے پانچ آتن کی بھی دھرد بوچے گئے گازہ میں اپنے بندک ناغریکوں کی تھائیلانڈ کے پردان منطری نے کی دی جانکاری بولے سبھی 23 بندک سرکشت جلد ہوگی رہائی گازہ میں پسے لوگوں کو نکالنے کے لیے امریکہ نے پھر شروع کی کوشش رفا بورڈر کو پھر کھولنے کی تیاری تیز ہوئی ایران کی راشترپتی کا سہیت راشتر میں امریکہ پر بڑا آروپ بولے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے اسریل کو اکسا رہا ہے امریکہ گازہ میں یودھ ورم پر ایران کے راشترپتی کے ساتھ ایراخ کے راشترپردان منطری کی بیٹھک اسریل سے تتکال یودھ روکنے کی اپیل لیبنان بورڈر پر حزباللہ کے ستر آتنکیوں کے مانے جانے کا آئی ڈی ایف کا دعویٰ آپریشن کے دوران اسریل کے ساتھ سینکو کی بھی موت حماس سے جاری مہا جنگ کے بیچ اسریل کے پردان منطری بینیامن نیتن یاہو کا بیان ایک بار پھر کی حماس کے خاتمے کی بات گازہ میں پھنسے بارہ آسٹریلیا کے ناغریک سیڈنی پہنچے دوستوں اور گھر والوں نے کیا زوردار سواگت رفا سیما پر گازہ سے سرکشت آسٹریلیا پہنچے گازہ پر اسریل کی سینہ کے حملے میں مول بھوت سویدھائے تبہ سنکتراشت پرمک کا دعویٰ گازہ میں پانی کے ساتھ پرمکسروت حملے میں ہوئے برباد جس سے گازہ کے لوگوں کو اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پی ایم نرندر موڈی نے ایران کی راشتپتی سے فون پر باتچیت کی ہے یہاں پر ابراہیم رائیسی کے ساتھ جو کی ایران کی راشتپتی ہے ان کی فون پر باتچیت ہوئی ہے اس ویل ہماز جنگ جس کو اب لگ بھگ ایک مہینہ پورا ہو چکا ہے اس کو لے کر باتچیت ہوئی ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ میں کس طریقے سے شانتی لائی جا سکے اور کس طریقے سے شد کو رکھوایا جا سکے ان تمام چیزوں پر باتچیت ہوئی ہے تو نرندر موڈی نے اس کو لے کر ٹویٹ بھی کیا ہے پردان منطری کا ٹویٹ بھی اس کو لے کر سامنے آیا ہے اور انہوں نے جانکاری دی کہ پی ایم نے جنگ میں عام لوگوں کی موت پر ساتھ ساتھ چنتا بھی جتائی ہے ایمانوی مدت اور شانتی کے پریاس اہم ہیں یہ انہوں نے سب سے پہلے کہا ہماس پر ازویل کی سینہ نے کیا بڑا دعویہ ہماس آتن کیوں نے غازہ کے اسپتالوں کو بنایا سین یا ڈا آئی ڈی ایف نے ثبوت بھی جاری کیے آئی ڈی ایف پر وقتہ نے غازہ پٹی کے شیخ حمد اسپتال کا ویڈیو بھی جاری کیا اسپتال میں انٹری گیٹ کا حماس کے سرنگ نیٹورک سے جڑنے کا دعویہ غازہ کی اتر پرشم شیطر میں ازویل نے کیا اب تک کا سب سے بڑا ہوای حملہ تیس منٹ میں کیے سو سے زیادہ حملے فلسطین دور سنچار کمپنی نے کی پشتی غازہ میں انٹرنیٹ اور سنچار پوری طرح سے بند تیل عویب اور آسپاس کے علاقوں میں حماس میں ایک ساتھ ڈاگی چالیس مسائلیں غازہ کے آسمان سے تیل عویب کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیئے مسائل نیوز ایٹین انڈیا کے کیامرے پر دکھا حماس کا مسائل حماس اور ازویل میں جاری جنگ کے بیچ یوئی اور چین نے بلائی سرکشہ پر اشتر کی بیٹھا کہ غازہ میں لگا تار بگڑتے حالات تو دیکھتے ہوئے لیا گیا فیصلہ ازویل کی سینہ کے پروکتہ کا دعویہ پچھلے دو دن میں اتری غازہ کے کچھ ایدان میں اترے گی ہماری کی سینہ یوئین ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کا دعویہ یود کے بیچ سات اکٹوبر سے اب تک سہنگ تراشت کے اٹھاسی کرمچاریوں کی جان گئی حماس پر ازویل کی ایر سٹرائک ازویل کی سینہ نے آتنکی سنگچن حماس کے قریب چار سو پچاس ٹھیکانوں پر کیا حملہ حماس چیف اسماعیل ہنیا کا تہران میں ایران کے سروچے نیتا ایات اللہ علی خامنی سے ملاقات حماس نے نہیں کیا ملاقات کی تاریخ کا خلاصہ غازہ میں ازویل کے حملے کے بعد چاروں طرف چھایا دھوا ازویل کے حملے میں غازہ میں کئی مارتیں تباہ انڈونیشیا کے جکارتا میں فلسطینیوں کے سمرتن میں مارچ نکالی گئی فلسطینیوں کے ساتھ ایک جتہ دکھانے کے لیے ہزاروں پردشنکاریوں نے اس میں حصہ بھی لیا حماس کے ٹھیکانوں کو لگاتار نشانہ بنا رہی ہے ازویل کی سینہ حماس کی آتن کیونکہ ٹھیکانوں پر آئی ڈی ایف کا حملہ آئی ڈی ایف نے حماس کے ہتھیار کیے نش غازہ میں مگا جی شہر نارتی شیور پر ہوئے حملے میں تیس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی حماس نے اسرائیل پر لگایا حملے کاروپ غازہ میں اسرائیل کی تابرتوڑ حملے حماس کے کئی ٹھیکانوں کو کیا تباہ ید میں اب تک 9770 لوگوں کی موت مرنے والوں میں 4900 بچے شامل پریشن جنگ کے بیچ غازہ پٹی سے اسرائیل پر کئی راکٹ داگے گئے حماس نے ایلت شہر کی طرف آئیش 250 راکٹ داگنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کے ایلت شہر میں حملے کا سائرن بجا آتنکی سنگٹن حماس نے اسرائیل کے پانچ سینکو کو مارنے کا کیا دعویٰ حماس کی حملوں سے اسرائیل کے سینہ کو نقصان اسرائیل کی سینہ نے جاری کی گازہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن کی تصویریں گازہ سٹی میں بمباری کرتی دیکھی اسرائیلی سینہ حماس سے جنگ کے بیچ آئیڈی ایف کے پروکتار جانیل اگاری کا بڑا بیان کہا اسرائیل کی سینہ مضبوط ہے لیبنان سے اسرائیل کی پوسٹ پر بڑے حملے لیبنان سے ہزباللہ نے طاقت و راکٹ برکان سے حملہ کیا اسرائیل کی سینہ بھی حملے کا موتوڑ جواب دے رہی ہے حماس اور اسرائیل ید میں کئی مارتیں پوری طرح تباہ حماس کا دعویٰ ید میں اب تک پچپن حملے کے سمرتن میں ریلی نکالنے پر روک لگا رکھی ہے اسرائیل نے اسرائیلی سیما چوکیوں پر حملے کا ویڈیو جاری کیا ویڈیو میں اسرائیل دھوئے کا غبار اٹھتا ہوا دیکھا پلسین کے علاقے میں اسرائیل نے کیا راکٹ اٹاک حملے کے بعد آسمان میں چھائی روشنی راکٹ کی روشنی سے جگ مگایا آسمان اسرائیل کی سینہ نے چرم بندی سنگٹھن ازبولا کے ٹھکانوں پر کی زبردست بمباری اسرائیل کی اور سے حملے کا ویڈیو جاری کیا گیا اتری غازہ میں اسرائیل نے بھیشن بمباری اسرائیل کی طرف سے آتم کی سنگٹھن حماس کے ٹھکانوں پر حوائی حملے کرنے اسرائیل کے رکشہ منتری نے سینہ کے ادھکاریوں کے ساتھ خاص بیٹھا کی اسرائیل کے رکشہ منتر والے کے مطابق اس کی سینہ پوری داخت کے ساتھ ہر مورچے پر حماس کو گھرنے میں جھوٹی ہوئی ہے اسرائیل کی سینہ پر بڑا آروپ لگایا گیا آتنکی سنگٹ حماس نے اسرائیل کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا دیر رات دکھٹنی اسرائیل پر مسائل اٹیک ہوا جسے آئین ڈوم سسٹم نے آسمان میں ہی نشت کر دیا حماس نے اسرائیلی حملوں میں 60 سے زیادہ بندکوں کے مارے جانے کا دعوی کیا سات اکٹوبر کو ہوئے آتم کی حملے میں ہماس نے کئی لوگوں کو بندک بنایا تھا غازہ میں بھیشن حملوں کی وجہ سے بڑے نقصان کا دعوی گازہ کی میڈیا دفتر کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے آسپتال اور جوکیٹو کی بارے اسرائیل کی سینہ نے حماس کے دو اور بڑے کمانڈرز کو مارنے کا کیا دعوی حوائی حملے میں حماس کے بڑے آتن کی جمال موسا کی موت غازہ پٹی میں لگاتا جاری ہے بمباری حماس کو حتم کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے تیز کی جوابی کاروائی میں دونوں آتن بادی کو مارے جانے کا دعوی یودھ کے بیچ گازہ کے اسپتالوں میں دی جی کا دعوی گازہ پٹی کے سولہ اسپتال میں سیوائے پوری تر اٹھ گازہ میں جنگ کی بیچ نتانیہ کے ورشت سلاکار کا دعوی کہا اگر ہزبولہ نے یودھ شروع کیا تو آئی ڈی ایف جواب دینے کے لئے تیار ازرائیل نے گازہ پٹی پٹی پر تیز کیے اور زیادہ حملے تازہ حملے کے بعد گازہ پٹی میں چھایا گھول کا گھو بار امریکہ نے کی اسرائیل حملے کے بیچ بڑی گھوٹنا امریکی ناؤسینہ نے کہا یو ایس سینٹرل کمانڈ کے آپریشن ایریا میں پہنچی اوہیو کلاس کی ایک پرمانو پندوق بیچ تیل عبیب پر راکٹ سے ہوئے حملوں کو اسرائیل نے کیا ناکام اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم مسائل نے آسمان میں ہی راکٹ کو تبھا کر دیا اسرائیل کی سینہ نے جاری کی غازہ کے لوکل لوگ اور حماس کے آتن وادیوں کے بھی بہت بہت شکریہ تینک یو سو مچ جنت آگا راؤنڈ ہے جنت سے پوچھنا جنت جنت کے پاس آتا ہوں ان کے جو سوال ہیں لینا جروری کیونکہ یہ موقع بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پردیش اپنے شہر اپنے جلیک اور اپنے سماج اور راشت کے جڑے سوال پوچھتے ہیں جی میں نے آپ سوال رہنے دونوں رہے بھون مزدور جنباد سر دیکھئے اس پردیش میں سچھک بیبھاگ میں 79 871 پد رہی سچھا کی بات کرے سواست بیبھاگ میں آنے کے سملنے نہیں دیتے ہم ساتھ پہ چلتے ہیں تو چلنے نہیں دیتے نفرت کی نگاہ کو مٹا دو اس زمانے سے جو ہم بھائیو کو ساتھ کبھی چلنے نہیں دیتے اور دوسری بات پورے شیر لے کے آئے ہیں آج آپ کو دوسری چیز بتا رہا ہوں جس طریقے سے آپ بورے مہد ہیں جن کی کیندرے پہ سرگار ہے مہد ہے آپ سننے خاص طور پہ ہمیں معلوم ہے جو آپ کی کہانی ہے آپ کو صرف جھوٹ سے اپنی دولت کمانی ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی جو بھی کہانی ہے آپ کو صرف اپنے سب سے ضروری بات آپ دھیان رکھ رہے ہیں یہاں پر 35 سال یہ 15 سال پہ جاتے ہیں یہ پانچ سال پہ جاتے ہیں آپ دھیان دیجئے گا جب ایسے جانے کی بات آئے آخری چیز ہوتی ہے اس راج کے اندر کچھ دن پہلے بیدان سبھا کے سامنے ہمارے یہاں نگ نے پردرشن کرنا پڑا بچوں کو اس ٹی کے بچے تھے بیباکے ان کو کرنے کا صرف کوئی راستہ نہیں بچا اور ان کو ڈاٹ کر مار کر بیگا گیا بھائی صاحب ایک منٹ بھائی صاحب آپ کی سرکار ہے میں بی نہیں جیت رہا ہوں مان نہیں بولنے دیں بات نہ دبائیں آدھ آدھ نی بات نہ دبائیں آدھ 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 سن رہے تھے نا ہم لوگ بہت دیکھ جناوے آلی آپ بہت مہترم ہے بہت لگے اور اگر کسی نے کہ دیا کہ یہاں چپلے بات جاتی ہیں تو سوال چوبھنے لگے آئیے یہاں بیچ میں یہ شو ہے بولیے اور اس کے ساتھ سب سے ضروری بات یہ ایمز کی بات یہ پردیش کی بات آپ سواست کی اوپر بجٹ دیکھ راست کا بجٹ دیکھ بائیس بیوستہ دیکھ تو کسی کو کہیں جانے کی ضروری بات 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 رائی پور میں تو ایمز رائی پور میں ایمز کیوں 33 جلو بیوستہ نہیں ہو سکتی وہ ہمارے یہاں ڈاکٹرز آتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں ڈاکٹر چلے جاتے ہیں میڈکل کولیج کا ایک سال کا پورا سمیں ضائع ہو جاتا ہے بچوں کا zero year گھوسیت کر دیا جاتا mci ڈوارا کیوں صرف اس لئے کیونکہ وہاں ڈیوروکر ڈیچر نہیں میڈکل کارنے ڈیوروکرز کو سمجھے سواست میڈکل آرہو سواست کی بات کارنے ابھی وہ میڈکل وین چاہی یہ ہم نے کیا ڈائی دی دکھلیں ایک چیز اور آپ نے میڈکل وین کر دی اسے ہم بچ گئے بچتے نہیں ڈیوروکرز بولوں 15 سال میں آپ کو وشوار پرتیق جی دیکھ 15 سال انہوں نے صرف 4 چار میڈکل کولیج دی ہم نے چھ میڈکل کولیج دی پانچ سال میں اور چار پرستا وید دو نیجی میڈکل کولیج 65 سے جی پورسکار سواستے میں بہت تعریف کرتا ہوں بر چپ چپ جنت ایسا ہی ہوتی ہے جو کسی سے نہیں جڑی ہوتی چپ چپ کھڑی ہے انتظار کری پرتیق شاکری کیا نام ہے میرا مچانا تو مچائیں گے ان کا کام ہو گیا بس انہیں سوال پوچھنا ہو لیا جی بولیے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے بھارتی جنت پارٹی نے سرابندی کی گھوشنا کی اور کانگریس کی سرکار آئی وہ بھی گھوشنا کر آئی اور امید جوگی جی کی پارٹی لگات پی والوں نے کہا شراب بندی کریں گے پھر کانگریس والوں نے شراب بندی ہوگی نہیں ہوگی جوگی جی پچھلے پانچ سال سے جوگی جی گلاوی ساڑی بات کے مطلب ساڑی اسے پردرسن کرتے ہیں گھوشنا کبھی نہیں کی سراب بندی لاغو کریں گے اور مطلب چاروں پارٹی ایک ہوگی گھوشنا کریں ہم سراب بندی لاغو کریں گے سراب بندی 36 مطلب مطلب سراب بندی سراب کے کارن 36 مطلب بگڑ گیا ہے دس گاتر اور چھٹی میں سراب 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 دھارم بچوں کے سامنے سراب بچوں بات نہیں سن رہے ہیں جی سب میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ اگر اکشا شکتی ہوگی تو کام ہو سکتا نمستے بڑی لمبی پرتیق شاہ ہوگئی جی آج لمبی بات چیت ہوئی آب آج ادھر آئیے آپ کا آگلن کیا کہتا ہے بتائیے ہمارے سیوگی ہیں بولی تھا 43% کانگریس کو 32% بیجے کو آگیا آئیے آج 42% ملا تھا 32% 32% بیجے بیجے میں چلتے ہیں کیا تھا 41% 41% بیجے پی اور 40% کانگریس اور سیٹے کتے تھی دونوں کی 10 سیٹوں کا 49 39 پرسنٹ ایک کی تھا فرق لیکن 10 سیٹے زیادہ تھی تو اس بار مقابلہ ویسا ہی ہوگا کڑا ہوگا مارجین جو ہے تو دیکھئے کچھ بھی ہو سکتے ایک شیر ہے کہ ویجن ویجن مہینے بہت ڈار ویجن ون میں کھڑے ویٹ وکش سچوائے نہیں جاتے ویجن ون میں کھڑے ویٹ وکش سچوائے نہیں جاتے دونوں اور جگر کے جکم چورائے پر دکھلائے نہیں جاتے آج ابھی بسر ویتا دنوں کی پر